سالی سلام کی نبوت کی ابتداء یوں ہوئی کہ ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ اکثر سبس زمین سے گزرا جو ایک اللہ والے کی زمین تھی جس نے دینِ باطل کو ترک کر کہ اہلِ باطل سے بیزاری اور علائیگی اختیار کر لی تھی بادشاہ کو وہ زمین پسند آئی وزیروں سے پوچھا یہ کس کی زمین ہے انہوں نے بتایا فلاں مومن کی ہے آپ کی ریایہ میں سے ہے بادشاہ نے اس کو بلوایا اور اس سے کہا زمین کا خواہش مند ہوں تو اس نے کہا میرے بال بچے تجھ سے زیادہ ہی زمین کے مختاج ہیں شاہ نے کہا اس زمین کی قیمت لے کر مجھے دے دو اس نے کہا میں فروخت نہیں کروں گا اور نہ ہی قیمت لے کر سی بھی صورت دوں گا اس نے کہا میں جتنی چاہے اس کی قیمت لگا لو میں دینے کے لیے تیار ہوں پر اس مومن بندے نے کہا ذکر ہی چھوڑ دو بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے اسی حالت میں غزبناک اور متفکر واپس ہوا بادشاہ کی زوجہ بھی اسی علاقے سے تھی جہاں کا وہ مومن بندہ تھا بادشاہ کی بیوی کو بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلوایا اس عورت نے بادشاہ کو بہت غزبناک لے کا اور پوچھا بادشاہ سلامت کون سا ایسا معاملہ ہوا جس سے آپ غزبناک ہیں بادشاہ نے زمین کا قصہ اس سے بیان کر دیا اس عورت نے کہا اے بادشاہ غمزدہ نہ ہوں عصہ تو اس کو آتا ہے جس کو انتقام لینے کی طاقت نہیں ہوتی اگر آپ اس شخص کو بغیر ہی لے کہ قتل نہیں کرنا چاہتے تم اس کو مار ڈالنے کی تدبیر کرتی ہوں اس سے زمین بھی لے لیں گے یا کہ نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ پر الزام بھی کوئی نہ رہے گا بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی تدبیر ہے اس نے کہا اس علاقے کی ایک جماعت اس شخص کے بات بیجتی ہوں وہ اس کو فقر کے لائیں اور تیرے سامنے گوائی دیں کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے پھر اس سے تم قتل کر دینا اس کی زمین بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہی کرو عورت نے اس علاقے سے چند شخصوں کو بھولایا اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل کرنا حلال سمجھتے تھے اس نے جب ان کو طلب کیا بادشاہ کے سامنے یہ گوائی دے دی کہ وہ ہمارے دین سے پھر گیا ہے یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا اس مومن کی قتل کی بدہ سے حد کالا شانو اور غزبناک ہوئے اور حضرت عدریس آری سلام کو بہی بہجی جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں تو نے اس مومن کو قتل پر اکتفانہ کیا بلکہ اس کی زمین بھی غصب کر لی اور اس کے اہل و عیال کو مختاج اور مجبور کر دیا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم قیامت میں اس کے بدلے میں اس سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہی مٹا دوں گا تیرے شہر کو برباد کر دوں گا اور عزت کو زلط میں تبدیل کر دوں گا تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا تیرے صبر اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا ہے عدریس آری سلام اس کے دربار میں پہنچے جب وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ارد گرد اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے نے فرمایا اے جببار میں خدا کا رسول ہوں پھر اسے اللہ رب العزت کا پیغام پہنچائے اس نے کہا اے عدریس آری سلام میرے دربار سے نکل جا میرے ہاتھوں سے اپنی جان نہ بچا سکے گا اس عورت کو بلائیا اور عدریس آری سلام کی گفتگو بیان کی اس نے کہا عدریس آری سلام کے خدا کی رسالت سے خوف مت کر اسی کو بیج کر عدریس آری سلام کو قتل کروا دیتی ہوں تاکہ اس کے دا کے رسالت باطل ہو جائے بادشاہ نے کہا ایسا ہی کرو عدریس آری سلام کے پیروکاروں میں سے چند اسخواب تھے جو ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے عزت عدریس آری سلام نے ان کو بھی ادا کر گیا تھا جو دا نے ان کو وحی دی تھی یہ پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا وہ عدریس آری سلام کے بارے میں خوف زدہ ہوئے کہ اب عدریس آری سلام کو بھی قتل کر دیا جائے سوڑت نے چالیس آدمیوں کو عدریس آری سلام کو قتل کرنے کے لیے بیجا وہ عدریس آری سلام کے جائے قیام پر آئے جہاں وہ اپنے اسقار کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے لیکن ان کو وہاں نہ پایا اور واپس چلے گئے عدریس آری سلام کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ عدریس آری سلام کے قتل کے ارادے سے آئے تھے وہ سب دکھر گئے اور عدریس آری سلام سے ملقات کر کے ان ظالموں کے ارادے سے ان کو اگام کیا چالیس اشخاص آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے آپ ہوشیار رہیے گا کہ ایسا کریں آپ اس شہر سے چلے جائیں ریسا علیہ السلام اپنے چند دوستوں کو لے کر شہر چھوڑ کر چلے گے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگ اللہ تُو نے مجھے اس ظالم کے پاس بیجا جس نے میری اتنا مانی اور اب مجھے قتل کرنے کے در پہ رب العزت نے وہی اتاری جو اپنی عزت کی قسم میں اپنا حکم اس پر جاری کر دوں گا اور تمہاری بات اور تمہاری رسالت سچ کر دکھاؤں ایسا علیہ السلام نے ارز کیا پالنے والے میری ایک حاجت ہے خدا نے فرمایا بیان طوروں میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا ایدریس علیہ السلام نے کہا جب تک میں نہ ارز کروں ان پر بارش نہ ہو خدا نے فرمایا اے ایدریس علیہ السلام ہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے ایسا علیہ السلام نے کہا جو بھی ہو میری تو یہی ان پجاہ ہے خدا نے فرمایا اچھا منظور ہے جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لئے بارش نہیں ہوگی میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پھورے کرنے والا ہوں سن کر عدریس علیہ السلام نے اپنے اصفار کو اگاہ کیا اور اس سے کہا جو کچھ خدا سے دعا کی تھی وہ پوری ہوگی میرے دوستو اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ اس عرش خاص کے وہ سارے کے سارے دوسرے شہروں میں چلے گئے تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ عدریس علیہ السلام نے خدا سے ایسی دعا کی ہے عدریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاک کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے ان پر ایک پرشتہ مقرر کر دیا جو ان کو شام کو کھانا لا کر دیا کرتا تھا وہ روزہ نہ روزہ رکھتے اور شام کو افتار کیا کرتے پرشتہ ان کے لئے کھانا لاتا اور وہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کر جو خدا نے اس بادشاہ جببار کی حکومت برباد کر دی وہ قتل کر دیا گیا اس کا شہر مٹا دیا گیا اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا سبب سے ہوا کہ اس نے مومن پر ظلم کیا اس شہر میں ایک دوسرا سالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا اور اسی طرح بیس سال گزر گئے ایک قطرہ پانی کا نہ برسا اسی شہر میں سخت تکلیف اور عذیت میں مرتلا ہو گئے اگروں کے حالات بہت خراب ہو گئے وہ دوسرے ہروں سے دور دور سے سامان اور خوراک لانے لگے جب ان کا حال بہت تباہ ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس سبب سے ہوئی کہ اگریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تھی خدا سے دعا کی تھی کہ بارش تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ نہیں چاہیں گے اب وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں کہاں ہیں ہمارے اوپر مہربان ہیں آزا ہم کو چاہیے خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں اس شہر اور اس کے گرد و نواہ والے لوگ ہٹھے اور موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر خاک ڈالی اور کھڑے ہو گئے خدا کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے لگے اور توبہ استغفار کرنے لگے آپ ان پر رحم آ گیا اللہ نے ادریس علیہ السلام پر دہی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ استغفار کر رہے اور میں خدا رحمان ہوں ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کے گناہوں کو معاف کر دی کہ سوال کو پورا کر دیا ادریس برسانے میں کوئی بھی عمر میرے مانے نہیں ہے مگر یہ کہ تم مجھ سے سوال کرو اب تک تم سوال نہیں کرو وہ بارش نہیں برسے گی حاضر اے ادریس تم مجھ سے طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش برساؤں ادریس علیہ السلام نے عرض کی نہیں پالنے والے میں نے تجھ سے سوال نہیں کیا دوبارہ وہی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو ادریس علیہ السلام نے پھر انکار کیا میں نے اس فرشتے کو وہی کی جو ان پر کھانا لیا کرتا تھا ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا نہ لے کر جانا تو شام کو کھانا نہ بیجا ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہو گئے لیکن سبر کیا دوسرے روز پھر کھانا نہ آیا اور انہوں نے بھوک پر پھر سبر کیا دوسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی بہت زیادہ ہوئی اور سبر نہ کر سکے خدا کی بارگاہ میں مناجات کرنے لے اے پالنے والے ببر اس کے کہ میری جان میرے جسم سے نکلے میری روزی تُو نے بند کر دی دا نے دوہی فرمائی اے ادریس تین روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگا ایکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی تجھے بیس سال تک خبر نہ ہوئی میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف اور نصیبت میں مرتلہ ہیں پر پھر بھی تجھے ان پر رحم نہ آیا میں خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو اور تم نے انکار کر دیا اس لیے میں نے تم کو بھوک کا مزہ چکھایا جس سے تم سبر نہ کر سکے اور فریاد کرنے لگے صغار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا اپنی روزی کی فکر کرو یہ سن کر ادریس علیہ السلام پہار سے نیچے اتر آئے آکے کہیں سے کچھ کھانے کو ملے علیہ السلام پہار سے نیچے اتر آئے جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو انہیں ایک گھر سے دعا نکلتا ہوا دکھائی دینے لگا وہ وہاں پہنچے تو دیکھا بڑیا روٹیاں سینک رہی ہے نے بڑیا سے کہا مجھے کچھ کھانے کو دے دو کہنے لگی ادریس کی بددعا نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تم جاؤ اس شہر سے چلے جاؤ اور شہر میں اپنی روزی تلاش کرو سالیہ السلام نے کہا تم دو روٹیاں پکا رہی ہو ایک مجھے دے دو ایک کچھ کھا لو بڑیا کہنے لگی ایک روٹی میرے بیٹے کی ہے ایک میری ہے اگر تمہیں اپنی روٹی دیتی ہوں تو خود مرتی ہوں اور اگر بچے کی حصے کی تم کو دیتی ہوں تو وہ مرتا ہے ادریس علیہ السلام نے کہا تمہارا لڑکا چھوٹا ہے اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہے اور آدھی میرے واسطے کافی ہے اس کے سبب میں زندہ رہ پاؤں بڑیا نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اور لڑکے میں تقسیم کر دیتی لڑکے نے جب یہ دیکھا ادریس علیہ السلام اس کی حصے کی روٹی کھا رہے ہیں تو وہ رونے لگا اور اس قدر مسترب ہوا کہ وہ مر گیا تو بولی اے شخص تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ادریس علیہ السلام نے فرمایا ادریس علیہ السلام نے کہا بھبراو نہیں لیے اللہ کی حکم سے اس کو زندہ کیے دیتا ہوں کہتر لڑکے کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے اور بولے اے رو جو اس فلزن کے جسم سے نکل چکی ہے تو حکم خدا سے پھر واپس آ جا میں ادریس ہوں خدا کا پیغمبر وہ لڑکا فورا زندہ ہو گیا عورت نے جب یہ دیکھا اور بولی کہ دیکھی ہوں کہ آپ ادریس پیغمبر ہیں اہر نکل کر شور مچانے لگی اے شہر والوں مبارک کو تکلیف اور مذیبت سے نجات دینے والا آ گیا ادریس تمہارے شہر میں آ گیا سالیس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ کے پر پہنچے جو ایک تیلے پر تھا پھر اس کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا کہا اے ادریس علیہ السلام اس بیس سال میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا ہم ایسی مصیبت میں مرکلا تھے اور گھوکے مر رہے تھے حاضر دعا کیجئے خدا بارش کر دے ادریس علیہ السلام نے کہا اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک تمہارا بادشاہ جببار تمہارے شہر والے ننگے پیر اور پیبل چل کر میرے سے آ کر انتجا نہیں کر لے بادشاہ نے ادریس علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو چالیس آدمیوں کو گرفتار کرنے کے لیے بیجا اور ادریس علیہ السلام کو گرفتار کر کے لیے ادریس علیہ السلام نے ان پر دعا کی اور وہ سب مر گئے ہاں نے یہ سنا تو اس نے پانس سو آدمیوں کو بیجا ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا آپ کو لینے آئے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کو اپنے بادشاہ کے پاس لیے چلتے ہیں ادریس علیہ السلام نے کہا کیا تم نے چالیس آدمیوں کا انجام نہیں دیکھتی ارے پڑے ہیں لہٰذا وہ لوگ گھبرا کے واپس چلے گئے ادریس کیا تم کو ہم پر رحم نہیں آتا تم نے بیس سال تک ہمیں اس مسئیبت میں مبتلا رکھا اب تو بارش کی دعا کر دو تو ادریس علیہ السلام کہنے لگے میں تب تک دعا نہیں کروں گا جب تک وہ جببار بادشاہ میرے سامنے نہیں آتا شہریوں نے جا کر بادشاہ سے انتجا کی اور وہ شہریوں کے ساتھ آ گیا میں کھڑے ہو کر آج اسی سے انتجا کی وہ خدا سے بارش کی دعا کر عیسی علیہ السلام نے منظور کیا اور خدا سے دعا کی اسی وقت آسمان تر عبر آیا بجلی چمکنے لگی بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی حد تک برسی ان لوگوں کو دوبنے کامکان ہونے لگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹنے لگے ایرہا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے بیسٹوں کے ساتھ شیئر کیجئے چیتے ہیں اسی طرح کی اسلامی کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ